بھارت سے شکست چیئرمن نے ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کا بگل بجا دیا پرفارمنس سے مایوس محسن نقوی نے کہا انہیں سب پتا ہے ٹیم میں کیا چل رہا تھا اچھی طرح معلوم ہے ہارنے کی وجہ کیا ہے وقت آ گیا ہے کہ نئے ٹیلنٹ کو موقع دیا جائے انتہائی خراب کارکردگی کے بعد یقین ہو گیا کہ ٹیم میں بڑی سرجری کی ضرورت ہے قوم جلد بڑی سرجری دیکھے گی ٹیم جیمن پی سی بھی نے اعتراف کیا کہ پاکستان ٹیم اس وقت اپنی سب سے کم درجے کی پرفارمنس پر ہے اب چیمپئنز ٹروفی کے لیے ٹیم تیار کریں گے بابر آزم نے کیا گیا رہا اپنا نے وہ رنی نہیں بندروں سے کہاں گیا نمبر ون بیسمنٹ آؤٹ ہوگے چلے گئے بیٹی کیا رام سے یوں دیکھ بیٹا ان کو شرم کرنی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی جائرات ہے یہی سے اپنے ریزائن کریں ٹکٹ کرائیں واپس آجیں بچے بھی بنا لیں گے یہ اتنی بڑی ٹین میں ہمارے کو شرم آ رہا ہے ہم جیت گئے جیت گئے جیت گئے لیکن بم پڑ گیا سب سے اینڈ پہ یہ جو پاکستان منیجمنٹ ہے جس کے ساتھ بیس بیس تیس تیس کوچز ہے تو یہ کوچز کیا کر رہے ہیں اگر کم سکور تھا تو آپ اور کنفیڈنس ہو کے کھیل لے دیں بیٹنگ لائن ہے وہ بڑی گندی ہے اور انہوں نے پریشر برداشت نہیں کیا صرف اکیلے رزوان کو اور نصیم شاہ کو نہیں کھیلنا چاہیے باقی سب کو بھی محنت کرنی چاہیے ان کو چانس دیں جو بندہ کرکٹ کھیل سکتا ہے جو سیاست کر رہا ہے اس کو سیاست کرنے دیں اگر نصیم شاہ دو چوکیں مار سکتا ہے تو اماد کیوں نہیں مار سکتا ہے افتخار کیوں نہیں مار سکتا ہے انساروں کو نکالنا چاہیے کراچی سے پشاور خیبر سے گوادر برمہنگم سے نیو یاک اور جہاں جہاں بھی شائقین نے میچ دیکھا ٹیم کی پرفارمنس سے مایوس ہوئے آپریشن کلین اپ کا مطالبہ کر دیا آسان حدف حاصل کرنے میں ناکامی پر شائقین بیٹرز سے ناراض کیمروں کے سامنے خوب دل کی بھراس نکالی نہ سنگل نہ ڈبل نہ چوکا نہ چھکا کرکن کے تیز ترین فارمیٹ میں سست ترین بیٹنگ ایک سو بیس گیندوں پر ایک سو بیس رن نہ بن سکے پوری ٹیم نے انسٹھ گیندوں پر ایک بھی رن نہ بنایا تیر ویں آور کی تیسری گیند سے لے کر انیس ویں آور کی تیسری گیند تک پورے چھ آور میں ایک بھی باؤنڈری نہ لگ سکی ان چھتیس گیندوں پر محض چھبیس رن بنے ایسے کرے گی ٹیم تو کیسے بڑھے گی ٹیم ایویٹ کے دوسرے مرحلے تک رسائی کھٹائی میں پڑ گئی ٹک ٹک کا گین تھا مار دھار کی کوشش میں ہروا دیا ماسٹر بیٹر بابر درکے آؤٹ اسمان کیسے کھیلتے رہے معلوم نہیں بریزوان کہاں کی گین کہاں کھیلنے چلے اور بورڈ ہو گئے فخر زمان کو جانے کی جلدی شاداب خان تو آؤٹ کرنے پر بولر خود پریشان اماد اسیم سے نہ ہٹ لگی نہ رننگ ہوئی نہ رن بنے گیندیں زائیہ کییں وکٹ کمائے اور چلتے بنے پاکستان ٹیم ایک سو بیس گیندوں پر ایک سو بیس رن تو چھوڑیں آٹھ وکٹ پر آخری ارتالیس گیندوں پر ارتالیس رن نہ بنا سکی یوں کہیے کہ ہارنے کے لیے مکمل ٹیم ایفرٹ دکھائی پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی میں پہلی بار بھارتی ٹیم کو آل آؤٹ کیا بولرز نے رن بھی روکے لیکن بیٹرز نے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا بابر تیرا اسمان تیرا فخر تیرا اماد پندرہ شاداب چار افتخار کے پانچ رن یہ تھی پرفارمنس دنیا کرکٹ کے سب سے بڑے میچ میں پاکستان ٹیم کی محمد رزوان اکتیس رنز بنا کر پاکستان ٹیم کے ٹاپ سکورر رہے میچ کے بعد بابر نے کہا بہت زیادہ ڈاٹ بالز کھیلنے کے سبب دباؤ بڑ گیا تھا پاک بھارک میچ میں نسیم شاہ کی شاندار کار کر دی گی چار اوورز میں اکیس رن دے کر تین وکٹے لیں کوہلی کو چار رنز پر کیچ کرایا پھر اکشر پٹیل اور شیمان ڈوبے کو آؤٹ کر کے بھارتی میڈل اوڈا کو تہوبالا کر دیا میچ کے آخری اوور میں چار بال پر ڈسٹ رن بنائے لیکن میچ نہ جتوا سکے ہار پر جذبات پر قابو نہ رکھ سکے رو پڑے وائل کپ میں آکے بڑھنے کے لیے قومی چیم اپنے روایتی موڑ پر پہنچ گئی اگر مگر کی بھول بھلے گیا دو میچ کے بعد ہی شروع سوپر ایٹ نے رسائی دوسری ٹیموں پر منحصر پاکستان کو بقیہ دو میچز جیتنا اور امریکہ کا دونوں میچ ہارنا لازمی قرار پاکستان کو اگلے دو میچز کینیڈا اور آئرلینڈ کے خلاف کھیلنے ہیں امریکہ کو انڈیا اور آئرلینڈ سے مقابلہ کرنا ہے امریکہ اگر ایک میچ اور جیت گیا تو سوپر ایٹ کے لیے کوالیفائے کر لے گا امریکہ کے خلاف آئرلینڈ اور انڈیا کی فتح کی صورت میں پاکستان آئرلینڈ میچ ناک آؤٹ ہوگا اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں ڈیڑھ فیصد کمی کر دی ڈیڑھ سو بیسس پوائنٹس کی کمی کے بعد ملک میں شرح سود بائیس فیصد سے کم ہو کر بیس آشاریہ پانچ فیصد پھرا گئی حکومت نے ڈیڑھ لاک میٹرک ٹن چینی برامت کرنے کی مشروط اجازت دے دی حکومت اور شگر ملز اسوسییشن کے درمیان معاہدہ تیب آ گیا وفاقی وزیر برائی سنت و پیدوار رانہ تنویر کی زیر صدارہ شگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس رانہ تنویر نے کہا چینی کی ایکس مل قیمت میں کسی صورت اضافہ نہیں ہوگا مستقبل میں چینی کی برامت کا آپشن قیمت اور سٹاک سے منسلک ہوگا شگر ایڈوائزری بورڈ چینی کی قیمت اور مارکٹ استحکام کا ہر پندرہ روز میں دوبارہ جائزہ لے گا کاشتکاروں کی تمام زرے التوہ ادائیگیاں ترجیحی بنیادوں پر کی جائیں گی شگر ملز مالکان نے پندرہ لاک میٹرک ٹن چینی کی برامت کا مطالبہ کیا تھا سہرے کے پھول جنازے پر نشاور ہو گئے سجیلہ جوان مادر وطن پر قربان پاک فوج کے شہید کیپٹن فراز علیاز کی نماز جنازہ آبائی علاقے چونیے میں ادا کر دی گئی وزیراعظم شہباز شریف اور سیول و اسکری حکام کی شرکت شہباز شریف نے جنازے کو کاندھا دیا شہید کی ماں سے تازیت کی فراز علیاز کی انیس جون کو شادی طے تھی صرف دس دن پہلے بیٹا مادر وطن پر نچھاور ہو گیا بیٹے کا سہرہ پیلونے کی تیاری کتی ماں نے بہادر سپوت سپرد خاک کر دیا چھبیس سالہ فراز علیاز چھے سپاہیوں سمیت گلدشتہ روز لکی مرون دھماکے میں شہید ہوئے تھے دیگر شہدہ صوبیدار میجر محمد نزیر لانس نائک محمد اندر لانس نائک حسین علی سپاہی صد اللہ سپاہی منظور حسین سپاہی راشد محمود کی نماز جنازہ بھی بنوں میں ادا کر دی گئی پور کمانڈر پشاور افسران جوانوں اور عوام کی شرکت آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لانت ختم کرنے کے لئے پورازم ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ کیپٹن فراز کا خون رائے گا نہیں جائے گا پاکستان کے دشمنوں کا مکمل خاتمہ کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی نارندر موڈی کو تیسری بار وزیراعظم کے اہدے کا حلف اٹھانے پر مبارک بات سوشل میڈیا پر مختصر پیغان دیا نولی کے صادر نواز شریف کی بھی نارندر موڈی کے مبارک بات سوشل میڈیا پر پیغان میں کہا کہ موڈی جی کو مسلسل تیسری بار وزیراعظم بننے پر گرم جوشی سے مبارک بات دیتے ہیں الیکشن میں مسلسل تیسری بار کامیابی بھارتی عوام کے اعتماد کا اظہار ہے کہا آئیں ہم نفرت کو امید سے بدل کر اسے دو عرب انسانوں کی ترقی کا موقع بنائیں تیسری بار منتخب ہونے والی بھارتی وزیراعظم نائرندر موڈی کی نئی کابینہ کا پہلا اجلاس منعقد ستر رکنی کابینہ میں ایک بھی مسلمان وزیر شامل نہیں الیکشن کمیشن کی اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے متعلق درخواست اندوسری ٹرائبنل کو منتقل کرنے کی ہدایت انجم اقیل تاریخ فضل چہدری خرم نواز کی درخواست منظور مسلم لیگ نون کے تینوں ارکانے اسمبلی نے الیکشن ٹرائبنل پر تحفظات اور تبدیلی کی ترخواست کی تھی آپ جواب نہیں لیں گے آپ جواب تو لینا یہ کیا طریقہ ہے آپ کی عزت میری ذمہ داری ہے آپ کی عزت کرانا میری ذمہ داری ہے منیسٹر پالیمنٹی افیر رہا گیا ان کی بات تو سنے آپ پنجاب اسمبلی اجلاس میں آپوزشن کا احتجات شور شرابہ آپوزشن ارکان سیٹوں پر کھڑے ہو گئے وزیراعلا اور آئی جی پنجاب کو ایوان میں بلانے کا مطالبہ تحریک انصاف کے جل سے شیڈیول کرنے والوں کے خلاف پولیس کارروائیوں کا الزام رانہ آفتاب نے کہا حکومت ہمیں نہ بولنے دے رہی ہے نہ رہنے دے رہی ہے رانہ شہباز نے الزام لگایا کہ پولیس گھروں سے زیورات چوری کر رہی ہے آئی جی پنجاب سے جواب تلت کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ سیشن جج کو عدت نکاح کیس کا محفوظ فیصلہ سنانے کا حکم دے دوسری صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ خود اپیل سن کر فیصلہ کرے وانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کل سماعت کے لیے مقرر ہم نے امپورٹ کی کوئی اجازت ہی نہیں دی دو ازار انیس میں ان کی حکومت سے لے کر شہباز ساتھ کی سولہ ماہ کی حکومت تک اس میں موجود تھی ہمارے دور میں موجود اجازت بھی میں نہیں نہیں اور جو سپورٹ میکنیزم پرائیس تھا وہ جاتی ہوئی حکومت چار ہزار روپے مقرر کر گئی اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم سسری ہو گئی یہ ہم نے کروائی میرا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسس تھا یا یہ سپورٹ میکنیزم پرائیس رکھنے میں پھر میں ساتھ ہزار سے دیکھ ستر عرب جو بھی نظام لگا میں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں میں ایوائٹ نہیں کروں کہ آخرت میں بھی دوں گا انگار اللہ تاکڑکا خود کو گندم امپورٹ سکینل کی تحقیقات کے لیے پیش کر دیا سابق نگران وزیراعظم نے کہا کہ وہ سبوتوں کے ساتھ کسی بھی عدالت میں حساب دینے کے لیے تیار ہیں الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ریاستی داروں کی وجہ سے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا گندم امپورٹ کرنے کی اجازت 2019 میں دی گئی شہباز حکومت نے اسی اجازت کے تحت امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا چار ہزار اندادی قیمت پچھلی حکومت مقرر کر گئی عالمی قیمتیں گرنے کے بعد وہی لوگ آٹھا سستہ ہونے کا کریڈٹ لے رہے ہیں نگرہ دور میں چار لاک ٹھن اور شہباز حکومت آنے کے بعد نو لاک ٹھن گندم درامت کی گئی صرف تھائی دن کے استعمال کی گندم امپورٹ کرنے پر قیامت آگئی مگر گزش تھا بیس سال سے تیرہ ہزار میگا وارٹ وجلی پیدا نہ کرنے کے پیسے دیے جا رہے ہیں اور کوئی قیامت نہیں آئی نجی کامپنیوں سے گندم درامت کی ان کا فورنزک کرا لیں عدالت کے حکم پر شائر احمد فرہاد جیدیشل ریمانڈ پر آزاد کشمیل کی راڑا جیل منتقل مزفر آباد کی عدالت کا احمد فرہاد کو چوبیس جون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اسلام آباد ہائے کورٹ نے شائر احمد فرہاد کی گرفتاری غیر قانونی قرار دی تحریری حکم نامے میں احمد فرہاد کو بحفاظت گھر واپسی تک جبری گمشدہ قرار دیا جسٹس محسن اقتر کیانی کا احمد فرہاد کی گھر واپسی پر تفتیشی آفیسر کو مجیس ٹریٹ کے سامنے ایک سس چونسٹ کا بیان قلم بند کرانے اور بیان کی روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھانے کا حکم لاپتہ افراد کے تمام کیس کی تشکیل کی معاملہ چیف جسٹس کو بھیجنے کا فیصلہ کہا چیف جسٹس انتظامی اختیارات استعمال کر کے لاج بنچ بنائیں تاکہ مفاد عامہ کے اس مسئلے کو بہتر طور پر نمٹایا جا سکے وزیر اعظم شہباز شریف کی سالانہ پلان کی منظوری دی جائے گی آئندہ مالی سال کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان اور سوبوں کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری بھی دی جائے گی اجلاس میں ایکنک اور سی ڈی 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 پی کی سولہ مئی دوہزار تیس سے پندرہ مئی دوہزار چوبیس تک کی کارکردگی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی منجاب حکومت نے حتی ازت کا گزیت نوٹیفیکیشن جاری کر دیا حتی ازت قانون کی تحر ترائل سے قابل تیس لاکھ روپے تک ہر جان بھیجوائے جا سکے گا حتی ازت قانون پنجاب میں فالی نافذ العمل ہوگا قائم پیبلز پارٹی کے رہنما حسن مرسزا نے کہا پیبلز پارٹی کی قانون ی ٹیم حتی عزت بل پر کام کر رہی ہے کوشش ہوگی کہ حتی عزت بل واپس ہو جائے پیبلز پارٹی کو حتی عزت بل پر بھی آن بورڈ نہیں لیا گیا گیا گاونہ پنجاب سلیم حیدر افہام و تفہیم کی کوشش کریں گے قائم مقام گاونہ ملک محمد احمد خان کہتے ہیں حتی کہ عزت بل پر بطور سپیکر دستخط کیے تھے بطور قائم مقام گاونہ بل ان کے سامنے آیا تو دستخط نہ کرنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا پیبلز پارٹی پنجاب میں پاس ہونے والے حد تک عزت قانون کا حصہ نہیں بنی گاونہ پنجاب کے پاس بل گیا تو انہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے وزیر تلات سن شرجیل میمن کی گفتگو کہا پیبلز پارٹی کبھی آزاد صحافت کے خلاف قانون نہیں لاتی آزاد صحافت کے لیے کام کرتے رہیں گے نصرلہ گرانی قتل مملف افراد کو نہیں چھوڑا جائے گا پولیس نے تک تین افراد کو گرفتار کیا ہے شرجیل میمن کان نصرلہ گرانی کے اہل خانہ کو ایک کروڑ روپے دینے کا بھی اعلان لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں حتیق عزت قانون کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی تاریخ کا اعلان بعد نے کیا جائے گا نوٹیفکیشن کی کوپی جمع کرانے کے بعد ریجسٹر آر آفیس نے اطراز ختم کر دیا درخواست گزار کا موقف ہے کہ پنجاب کا حتیق عزت قانون آئین اور قانون کے منافی ہے حتیق عزت آرڈنس اور حتیق عزت آکٹ کی موجودگی میں نیا قانون نہیں بن سکتا عدالت نئے حتیق عزت کے قانون کو قلدم قرار دے اور حتمی فیصلے تک حتیق عزت قانون پر عمل درامد رکھا جائے آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ میں درامدی موبائل فون پر ٹیکس پڑھانے کی تجویز ایف بی آر ذرائقہ کہنا ہے کہ درامدی موبائل فون پر فیڈرل ایکس آئید کرنے اور پی ٹی ٹیکس پڑھانے کی بھی تجاویز ہیں فائننس بل میں درامدی موبائل فون پر جی ایس ٹی مزید پڑھانے کی بھی تجویز ہے پہلے سے ہی پچیس دی ہیں وزیر مملکت براہ خزانہ آدلی پرویز ملک کی جی ایس سے بات چی کہا کوشش ہے کم آمدن والے طبقے کو مہنگائی سے بچایا جائے وزیر اعظم نے بھی ہدایت کی ہے کہ کم آمدن والے طبقے کو ہر حال میں ریلیز دیا جائے گندوں خریداری میں مبینہ بزابطگیاں بلچستان ہائی کورٹ نے وزیر اعلا بلچستان سرفراز بکٹی کو بارہ جون کو طلب کر لیا پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں چند دن گرمی کی شدت میں کمی کے بعد پھر اضافہ تربت بنو 48 ڈگری کے ساتھ ملک گرم ترین شہر اٹک میں درجہ حرارت سینٹالیس جہلم سرگودھا لڑکانہ ناکندی میں چھالیس فیصل آباد دیرہ غازی خان چھالیس بہاول پر دریش مائل خان چھالیس سکھر دادو تربت بیالیس ڈگری ریکارڈ لاہور میں چالیس ڈگری کی گرمی چھالیس بشاور میں سینٹس ڈگری کی گرمی چالیس اور کراچی میں چونتیس ڈگری کی گرمی آٹھ تیس ڈگری محسوس کی گئی جانور اچھا تو دام بھی زیاد منڈیوں میں بھاوتا ہو جاری خریداروں کو کم قیمت تگڑے جانور کی تلاش بیوپالیوں کو بھاری جیبالے خریدار کا انتظار شہریوں کا ریت ڈبل ہونے شکوا بیوپالیوں کا مہندائی کا رونہ جو جانور خرید لیا اس نے میدان مار لیا بچوں نے جانوروں کی آؤ بھگت شروع کر دی پنجاب پولیس کے باز اہلکار کچھے کے ڈاکوں کے سہولت کار پولیس رپورٹ کے مطابق دو ہزار تیس میں کچھے کے علاقے میں داکوں کے خلاف آپریشن میں کوٹ سبزل اور بھونگ کے ایسے چو سمیت پانچ اہلکاروں نے ڈاکوں کی سہولت کاری کی آپریشن کے دوران بے گناہ افراد کو جالی مقابل میں پکڑا ریش فتلی ایسے چو کوٹ سبزل اور ایسے چو بھونگ نے کروڑوں روپے کی زرعی زمین نشہرہ میں پشتو ڈرامو کی ادھکارہ خوشپرو کا قتل لاش کھیتوں سے مل گئی مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں دو افراد کے خلاف مقدمہ درج دکیتی مضاحمت پر کراچی کا ایک اور شہری جان سے گیا قائد آباد میں دود کی دکان میں دکیتی مضاحمت پر ایک شخص جان بھائی کراچی میں روہ سال دکیتی مضاحمت پر قتل کی گئے افراد کی تعداد تحتر ہو گئی آزاد کشمیر کے علاقے وادی نیلم میں کریم آباد جیب حادثے میں مزید دس افراد جان بھائی تعداد سولہ ہو گئی سٹی ام اے کے مقامی افراد پاک پوچ کی ٹیموں نے چھے جان بھائی افراد کی لاشیں نکال لیں دس لاشیں نکال لیں کے لیے آپریشن جاری ہے دریائے نیلم میں پانی کے تیز بہاو کے باعث مشکلات کا سامنا ہے وادی نیلم میں گدشتر روز گاڑی دریہ میں گئی تھی کلر کہار سالٹ رینج پر کار اور گیس باؤزر میں حادثہ کار سوار ایکی خاندان کے چار افراد اور باؤزر ٹریلر میں سوار دو افراد جھلس کر جان بھاق ہو گئے ترجمان موٹوووے پولیس کے مطابق گیس باؤزر ڈیوائیر توڑ کر مخالص سمت سے آنے والی گاڑی سے کاراچی میں کتے کے کارٹے کے واقعات میں تیزی سے اضاف اسپتال میں روزانہ کتے کے کارٹے کے پچاس سے ساٹھ نئی کیس ریپورٹ انتظامیہ کے پتابق صرف مئی میں پندرہ سو چرانوی کیس ریپورٹ ہوئے زیادہ کیس بلدی ارطان لیاری نورت کاراچی سے آ رہے ہیں آج نیو کاراچی میں آوارہ کتے کے کارٹنے سے دو سالہ بچہ زخمی ہو گیا بچے کے والد کا کہنا ہے کہ بچے کو سندھ گورنمنٹ اسپتال لے کر گئے اسپتال میں دوائیں دستیاب نہ ہونے کے باعث بچے کو جنہ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں بچے کو 25 ٹانکے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید چالیس فلسطینی شہید رفاہ میں حماس کے جوابی وار کئی اسرائیل ٹانک فوجی گاڑی انتباہ یہ غمالی رہائی آپ پریشن میں امریکہ کی غزہ میں آرزی بندرگاہ استعمال ہونے پر اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی نے بندرگاہ سے امدادی سرگرمیاں روگ دیں جنگ عظیم دو ایم سے زیادہ بارود غزہ میں برسایا گیا غزہ میں ڈیپلیٹیڈ یورینیم استعمال ہونے کی تحقیقات کی جائیں اقوام متحدہ میں فلسطینی مندوب کا مطالبہ امریکی وسیر خارجہ بلینکن مصر پہنچ گئے صدر سیسی سے امریکی صدر وائڈن کے مجووزہ جنگ بندی معہدے پر بات چیت کے بعد اسرائیل جائیں گے متحدہ عرب امارات میں الین سٹی میں بارش کئی علاقوں میں اولے بھی پڑے شالجہ کے لیاقی ملیحہ میں بھی بارش اور اولے پڑے اماراتی ریاست تراثل خیمہ کی کئی وادیوں میں بھی بارش آئی سی سی چیمپئنز ٹروفی دوہلار پچیس افتتاہی میچ کراچی میں جبکہ فائنل لاہور میں کھیلا جائے گا بھارتی ٹیم اپنے تمام میچز قضافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے گی چیمپئنز ٹروفی انیس فروری سے نو مارچ تک کھیلی جائے گی علمات مجاری ایشین روڈ سائیکلنگ چیمپئنشپ میں پاکستان کے علی الیاس نے دوسرا گولڈ میڈل جیت لیا روڈ سکریش ریس میں علی الیاس نے 61.4 کلومیٹر کا فاصلہ ایک گھنٹہ 26 منٹ میں تائے کیا سونے کا تمغہ حاصل کیا فیفا وائل کپ کالی فائرز راؤن ٹو کا میچ کھیلنے کے لیے پاکستان فوٹبال ٹیم تاجکستان روانہ نہ ہو سکی قومی ٹیم نے پرائیویٹ ائر لائنز کی چارٹر پرواز سے دوشمبہ روانہ ہونا تھا لیکن چارٹر پلائی کو تکنیکی خرابی کے باعث روک دیا گیا پاکستان اور تاجکستان کے درمیان میچ کل دوشمبے میں شدی اُلڈ ہے اور دیڈانکی کنگ ایک بات پھر آ رہا ہے سولہ جون فادرز ڈے کو ایک بڑا اعلان کرنے اب یہ دانکی کنگ کی واپسی ہے یا کوئی اور بڑی خبر جانیے فادرز دے سولہ جون کو رات نو